دن دارو سب سے پیشتر ہمارے آپ کے نامدار امام زمان نور مولانا شاہ کریم حسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑی ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد عالم دن دارو روحانی مجلس میں شامل ہونا ہمارے لئے کئی مقاسد کا باعث ہے جہاں ہم اپنی دعاؤں کے ذریعہ اپنی نیک خواہشات اور تمناوں کے ذریعہ مرہومین کی روحوں پر سوا پہنچاتے ہیں وہاں انہی مجالس کے ذریعہ بلکہ ہم جتنے بھی اور مجالس یا جماعت خانے میں شامل ہوتے ہیں وہاں علم اور گنان اور تعلیمات کے ذریعہ اپنی بھی دنیاوی اور روحانی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی کا دارو مدار ہماری روحانی زندگی کا دارو مدار یا ہماری روح کے آئندہ سفر کا دارو مدار ہماری اس زندگی میں ہے جو آمال انجام دینا ہے ہمارے مستقبل کو ہمارے روحانی فیوچر کو جس طرح ہمیں تیار کرنا ہے جس کے لئے پریپیر ہونا ہے وہ ہمیں یہی کرنا ہے اس کے بعد آمال کا کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس لئے زمانے کے امام کی طرف سے ہمارے دائیوں کی طرف سے ہمارے پیروں کی طرف سے ہمیں وہ تعلیمات دی جاتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کی اداعوں کو استوار کر سکیں آج اسی حوالے سے ہم ہمارے پیروں کی تعلیمات چھوٹا سا چپٹر آپ کی سامنے ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ہیرے جوائرات اور موتی ہمارے دائیوں اور پیروں کی طرف سے ہمیں دیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ تھوڑا بہت کیونکہ میں اکثر اپنے واز میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جانے سے قبل جو ہیرے اور جوائرات یہاں امام کے گھر میں بکھیرے جاتے ہیں ان میں سے تھوڑا سا اپنے ساتھ لے جائیں ہمیں بہت جوش میں آکے جذبات میں آکے اپنے زندگی میں کوئی ریولوشن لانے کے لئے کوشش نہیں کرنے چاہئے کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے وہ ہمارے جذبات تھوڑے دن برقرار رہت نہیں ہیں اس لئے تھوڑا تھوڑا مولانے بھی ہمیں عبادت بندگی اور روحانیت کے راستے میں گرینجیولی تھوڑا تھوڑا سٹیج بائی سٹیج آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی تبدیلی جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں سے کوئی ایک چیز ہم اپنے ساتھ لے کے جا سکیں تو ہمیں ہماری خود ذاتی زندگی میں اور ہمارے آس پاس کے ماحول میں ہمارے گھر میں ہمارے دوست برادروں کے ساتھ ماحول میں ہمیں تھوڑی سی راحت اور تھوڑی سی تبدیلی ضرور نصیب ہوگی یہ پیشمس محباب کا کلام ہے جس میں بہت سے عنوانات پر بات کی گئی ہے مگر اس کی جو بنیاد ہے وہی ہے جس کو مرنہ حاضر امام نے اپنے حالیہ فرمان میں بھی ہمارے مذہب کی ایٹھیکس کا نام دیا ہے ہمارے مذہب کی اخلاقی ذابطوں کا نام دیا ہے اور یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جنہیں ہم تھیورائٹیکل لے کہ بھئی یہ کچھ تصورات ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے تصورات سے زیادہ یہ پریکٹیکل ہیں یہ عملی ہے تو پھر شمس فرماتے ہیں چار پانچ باتیں اس کے اندر آگئی ہیں نصیحت کے لحاظ سے تو باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں ہاں بہت دفعہ ہم نے سنائے مگر اسے عملی جامع کس طرح پہنائے جائے کہ اے میرے بھائی آپ میٹھی زبان سے بات کریں نمی کھمی ہو یار چالو اپنی زندگی میں حلیمی کو اپناو آجزی اور انکساری کو اپناو اور ست پن دھرم کے ساتھ جو تمہارا لگاؤ ہے تمہارے جو محبت ہے اس کو نہیں چھوڑنا آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ میٹھی زبان استعمال کرنا یا حلیمی اور آجزی کو اختیار کرنا زندگی میں یہ کیسے ہوتا ہے صرف میٹھی چیزیں کھانے سے زبان میٹھی نہیں ہوتی اور یہ جو ہماری زبان کی میٹھاس ہے وہ محض یہ جو ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی میٹھاس نہیں ہے یا جو ہماری حلیمی ہے وہ محض ہمارے ظاہر کا ایک دکھاوا یا ظاہر کا ایک بھاو نہیں ہے یہ چیزیں اندر سے جنرائٹ ہوتی ہے یہ چیزیں ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہیں اگر کوئی شخص دل کا میٹھا نہیں ہے تو وہ زبان کا میٹھا نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص اپنے باطن میں حلیم نہیں ہے تو وہ ظاہر میں حلیم نہیں ہو سکتا آپ اس انسان کا حالت دیکھ سکتے ہیں جو اندر سے نروس ہوتا ہے اور ظاہر میں بہت کانفیڈن دکھاون بھی کوشش کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے جو شخص اندر سے ڈرتا ہے اور باہر سے بہدری دکھانے کی کوشش کرتا ہے آپ ان کا حال فورا سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی ظاہر اور باطن میں تزاد ہے جو آپ سے محبت نہیں کرتا آپ جانتے ہیں وہ جب آپ سے محبت جتاتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے عجیب سا لگتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ شخص ایسا کر رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اس لیے یہ جو ہماری شخصیت میں ایک ڈویلیٹی ہے جو ہم اندر اور باہر میں دو قسم کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی وہ ہے جو انسان کے اندر اور باہر دونوں ایک جیسا ورنہ ایسے شخص کو اسلامی تعلیمات میں منافق کہتے ہیں اپوکریس کہتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ مثلا دل میں ایمان نہیں ہے مگر باہر ایمان کے دکھاوے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا نے فرمایا کہ وہ کافروں سے بھی خراب ہے یہ کافر میں ایک خوبی تو ہے کہ اندر باہر دونوں ایک ہے اندر بھی جھوٹا ہے موپر بھی جھوٹا ہے دل سے بھی ڈینائی کرتا ہے زبان سے بھی ڈینائی کرتا ہے اس لیے اچھی صفت ہے مگر وہ شخص جو دل سے ڈینائی کرتا ہے زبان سے ایکسپٹ کرتا ہے خدا فرمایتا ہے یہ بہت خطرنا قسم کے لوگ ہیں مو نارے میٹھا بھائی جے دل نارے کھوٹا بھائی تے وانے شڑینے ودود یکلون بی افواہہم مالی سفی قلوبہم زبان سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں اے ایمان والوں ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو خدا کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے یہ کہ تم اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہو جو تمہارے دل میں نہیں ہے اس لیے اگر ہم اس کو سمارائز اس طرح کریں کہ مٹھڑو آئی بولو زبان سے میٹھا بننے کا مطلب یہ ہے دل سے میٹھے بنو جس کا دل نرم ہے اس کی زبان کڑک نہیں ہوتی ہے اس کی زبان بھی نرم ہوتی ہے جو دل میں حلیم ہے جو اپنے آپ کو اندر سے خدا کا بندہ سمجھتا ہے جو خدا کے قانون سے ڈرتا ہے جو آخرت سے موت سے دوسری دنیا جو اپنے ہوتا ہے جو اپنے زندگی میں خود ہی ہمبل ہوتا ہے وہ تکبری کی گھمن کی اور بڑائی کی باتیں نہیں کرتا خدا فرماتا ہے رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی آجزی اور بڑی انتصاری سے چلتے ہیں کیونکہ وہ رحمان کے بندے ہیں تو فرماتے ہیں میٹھڑو آئیں بولو ویرہ نمی کمی ہو یار چالو مد چھوڑیو ست دھرم سنے اپنے مذہب سے اپنے دین سے محبت نہ چھوڑنا پھر فرماتے ہیں جیرے ویرہ انتصمہ لو پتڑو پیتو کاڑی ہو یار ناکھو تو صاحب اللہ راجیہ من گھڑو نتبھاوے تمہارے اندر کی جو کڑواہت پتہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے فرماتے ہیں اس پتے کو نکال دا رہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر کہیں کہ میرا پتہ نکال دے اس سے میرے وجود میں کڑواہت پیدا ہوتی ہے یہ جسمانی چیز نہیں ہے جو کڑواہت کا سورس تمہارے باطن کے اندر ہے جہاں سے باہر سے نہیں آتی ہے مجھے کوئی شخص اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ چیزیں میرے اندر سے develop ہوتی ہیں دیکھیں جندا رو یہ جو ہمارا پورا وجود ہے جو ہمارے سر ہے ہمارے آنکھیں ہمارے کان ہمارے زبان ہمارے ہاتھ کسی کا اور کا کنٹرول نہیں ہمارا ہے یہ ہمارے دل کی حکمرانی ہوتی ہے اس لئے اگر ہمارے دل پہ خدا کی حکمرانی ہے ہمارے دل پہ سلطان خدا بیٹھا ہے تو ہمارے ساری فیکلٹیز جو ہیں وہ خدا کی مرضی کی مطابق کام کریں گے اگر وہ جگہ خالی ہے اگر وہ جگہ خالی ہے تو اس پہ شیطان بیٹھ جاتا ہے اس لئے اس کو کبھی خدا کے ذکر سے خدا کے نام سے خالی نہیں رکھنا چاہیے تو اگر ہمارے دل کی زمین پر امام کی حکمرانی ہے پھر جو ہم کہتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم سنتے گی اور تمہارے باطن میں حلیمی اور مٹھاس آئے اس سے مولا تم پہ بہت راضی ہوں گے آگے فرماتے جیرے ویرہ کانچی ہی کہا تیجو گرف نہ ہو یار کیجے سو تو اج کل دھری دھری پرشے دے یہ تمہارا کچھا جسم کچھا جسم کیوں کہتے یہ ناپائدار ہے زیادہ نہیں پچار سال 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 سو سال وہ بھی ہم دوسروں کے بھروں سے بے جیتے ہیں بچے ہیں تو پیرنٹس کی حوالے ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو اولاد کی حوالے ہو جاتے ہیں زندگی دوسروں پہ کتنا اطراب ہیں کبھی کبھی اپنی شخصیت کے اوپر کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ معلوم اس بڑائی میں گھمن میں کیا کیا گر بیٹھتے ہیں ہم لگے خدا فرماتے ہیں ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے ہم نے انسان کو ویک بنایا ہے اور خدا کے فرمان کے آگے ہم کتنا کمزور ہیں کہ ایک سیکن کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم ہمارا کنٹرول اتنا بھی اپنی ذات کے اوپر نہیں ہے اس لئے تو یہاں صبح شام آکے اپنا سر جھکاتے ہیں کہ اپنے مالک کے ساتھ ہمارے بندے ہونے کا رشتہ ہمیشہ بترار رہے تو کچھی ہی کہا تے جو گرف نہ ہو یار جو جسم کو سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہو وہ اندھا ہے دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہے نظر آتا ہے کہ اندھا ہے ردین آنکھ یوں نکھی گھڑیوں تینے لاغوں چھے دھن اس کے اندر کی آنکھ یہ نہیں کھلی ہے اس کے آنکھوں کے سامنے دھن دچھایا ہوا ہے کہتے ہیں اس ناپائدار بوڈی پر اس ناپائدار جسم کے اوپر بڑھائی اور گھمر نہ کرنا ماتی ہی میٹڑی میٹی ریری بھری ہو یار جائش یہ تو جائش ہو کنکو ورنی دے تم اس کو کتنا بھی سنبھالو تم اس سے کتنا بھی پیار کرو اس کی کتنی بھی بڑی قیمت لگاؤ فرماتے ہیں یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور ایک دن یہ مٹی میں مل جائے گا اے تو جاش ہو کنکو ورنی کنکو ورنی کہتے ہیں تمہارے سونے جیسا جسم جس کو ہم کبھی واقعی سونے جیسا جسم سمجھتے ہیں یا شاعر اس کی تشبیح بھی دیتے رہتے ہیں ہمارے فیزیکل کانٹیکس میں دنیا بھی کانٹیکس میں یہ باتیں اچھی ہے یہ جمالیت ایسٹیٹکس کا حصہ ہے کہ ہم خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں مگر جب ہم ایسسنس کی بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں اس نے مولا فرماتے ہمارا طریقہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جس چیز کی جتنی ویلیو ہے جو چیز جہاں ڈیزر کرتی ہے اس کو وہی رکھو اس کے آگے پیشے نہیں کہ یہ جو تمہاری مٹی کا تمہارے مٹی کا بدن ہے مٹی کا جسم ہے یہ مٹی میں مل جائے گا یہ تمہارے سونے جیسا جو جسم ہے ایک دن ختم ہو جائے گا اس لئے اس کے اوپر بڑائی نہیں کرنا کیونکہ یہ تمہارا ایسنس نہیں ہے یہ تمہارے زندگی کی ریالیٹی نہیں ہے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ جیوڑو آکاشی تین جو پنڈی ارو یہ پیار یہ تو دو ایرے دن کا کمل سوننے باڈی کے بعد باڈی اور سول روح ہے وہ آسمانی ہے یعنی نورانی ہے روحانی ہے تین جو پنڈی ارو ہے بیار تمہارا جسم ہے وہ پاتال کا ہے بیار کہتے ہیں زمین اور زمین کے نیچے کی دنیا کو یہ دو دن کی کسی چیز کے ساتھ آپ کے دل لگانے کی کہانی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے پران پرش تو عمر چھے ہنے کائی مری مری جائے تمہارا جو تمہاری جو روح ہے پران ہے وہ عمر ہے عالم عمر سے ہے اور لا فانی ہے کائی مری مری جائے تمہارا جسم ہے جو مر پہ رہتا ہے ختم ہوتا رہتا ہے کیانی دہی نے کیانو آتمہ سرکار مرد حضر امام شاہ کریم حسین صلوات اللہ علیہ مولانا اس دفعہ بھی اپنے فرمان میں ہم کو رمائن کر آیا اپنے ایتریکل ٹیچنگ کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ ہر مومن کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ایک محدود ہے ہمارا ایک ٹائم پورا ہوتا ہے تو جسم کلاپس ہو جاتا ہے ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ کنفائن ہے ٹائم کے اندر مگر سول جو ہے وہ ٹائم سے بیان ہے اس لئے اس پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ باڈی رہی یا اس کے ساتھ باڈی نہ رہے تو کیانی دیہی نے کیانو آتما جنو وار نفار گندی دیہی اشد چھے آتما چھے شد سار کہا کا جسم کہا کی روح ان کا کیا رشتہ آپس میں تمہارا باڈی تمہارے جسم امپیور ہے یہ گندہ ہے جو روح کی پاکز گی ہے اس کے مقابلے میں تمہارا جسم نا پاک اور اس کی دنیا دوسری ہے آتما چھے شد سار اور تمہارے روح پاکز ہیں آتما نرگوڑ بھرم دیہی چیتر لانے خاص تمہارے جو روح ہے وہ خدا ون طالعہ کے نور کا حصہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے عبادت بندگی میں روحانیت میں اپنے آپ میں خدا کے نور کے ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے اس میار کا دعویٰ کیا جہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ایک ہیں وہ کون سی شیرسان کے وجود میں ہے جو اس لیبل پہ لاتی ہے اس کی روح ہے جس کو بلند کرنے کا راستہ عبادت کندی دہی اشد چھے آتما چھے شد سار آتما نرگن بھرم چھے دہی چھے ترلا نکھاس تمہاری روح جو ہے وہ تمام صفات سے بارہ تر خدا کے نور کا حصہ ہے اور تمہارا جسم خاص پوس کی طرح ہے زمین نور صدگر بولی آمنی ور کر جو آتما آبیاس پھر صدگر نور فرماتے کہ مومن آتما آبیاس یعنی روح کا آبیاس کرو حضر امام نے بیلنس لائف کا حکم دیا اس دفعہ فرمان میں اور لوگ آکے پوچھتے ہیں کہ بیلنس سے کیا مراد ہے تفصیل ہم اس پر بیلنس ہوتا کس طرح ہے کیا ہم میسج یہ دیتا ہوں کہ اپنی روح کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں بیلنس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی ہیں اپنے آپ سے یہ ضرور کہیں کہ ہم باڈی نہیں ہے سول ہے ہم ایک جسم نہیں ہے جس کو روح دی گئی ہے بلکہ ہم ایک روح ہے جس کو کچھ عرصے کے واسط جسم دیا گیا ہے اس لئے جو بھی کام کرے جو کہے جو کرے جو دیکھے ہر لمحہ یہ سوال اپنے ساتھ رکھیں کہ اس کا اثر میری روحانی زندگی پر کیا ہوتا ہے اور یہ نہ سمجھو یہ کہ میری روحانی زندگی میرے جماعت خانے میں ہے دائرے کے اندر ہونی چاہیے اس لئے ہر کام کرتے وقت یہ پوچھیں کہ اس کا اثر میری روح پہ اور میری روحانی زندگی پہ کیا پڑتا ہے آپ دیکھیں بیلنس کتنی اچھی طرح مینٹین ہو جائے گا روح کو مولا فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ سے جدہ نہیں کرنا آگے فرماتے مومن تیج مومن آپ جو یار وارے اورا ہو وارنا بھائی تجھے کیسا دوسروں کو نصیحت کرنا چھوڑو دوسروں کو سدھار نہ چھوڑو پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو مومن تیج مومن آپ جو یار وارے مومن تو وہ جو اپنے آپ کو ٹھیک کرے پہلا پہلا گھر پوتان آپ پرہیز کیجئے پچھے پر بودھن کیجئے اپنا گھر پہلا ٹھیک تھا کرو پھر پڑوسی کو بولنا کہ تمہارا گھر ٹھیک کرو اور اگر اگر اپنا اپنا گھر ٹھیک کر لے تو کسی کو بولنے کی ہر آدمی اگر اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف توجہ دے کہتے نا انسان اگر اپنی برائیوں کو دیکھنے کی طرف نگا کرے تو دنیا میں اس سے کوئی برا نظر نہیں آئے گا کیونکہ کسی کی برائی دیکھنے کا اس کو وقت ہی نہیں ملے گا اتنا زیادہ مصروف ہو جائے گا لیکن کیا کرے کہ ہم باہر اور دوسروں کو دیکھنے کے عادی تو مومن تے جی مومن آپ جہو یار بارے اورہ ہوارنہ بھائی تجھے کیسا ہے تجھے یہ کام کس نے دیا ہے کہ دوسروں کو ٹھیک کرنے چلا ہے اگر تُو ٹھیک ہے تجھے دیکھ کر بہت سے لوگ خد بکھٹی ہو جائیں گے مومن کے ایک اور صفت بتاتے کہ جیرے ویرہ مومن تے مومن ٹوٹی ہو یار ساندھے مومن چھینی ہو یار ساندھے مومن وہ ہیں جو ٹوٹے ہوئے کو جھوڑتا ہے مومن وہ ہیں جو ٹوٹے ہوئے کو جھوڑتا ہے مومن کی صفت اور مومن ہو گئی کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا کہیں محبت میں کمی ہو گئی ہے تو جا کے اس میں تھوڑی سی محبت ڈالے مومن کبھی جلتی پہ تیل کا کام نہیں دیتا ہے مومن جلتی پہ پانی کا کام دیتا ہے خدا ویخواستہ کسی گھر میں نائی تفاقی نظر آئے خدا نہیں ہونا چاہیے اس کا مزا نہیں لینا چاہیے چار آدمی میں جا کر اس کا چرشا نہیں کرنا چاہیے یہ خیانت ہوتی ہے یہ شیطان کا کام ہوتا ہے یہ ہم شیطان کا ہاتھ بٹاتے ہیں شیطان خوش ہوتا ہے کہ میرے اپوائنمن کے بغیرے بند نے اپنا کام میری تفاقی کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے تھوڑی سی محبت ڈالیں بہت طاقت ہے اس کے اندر بہت طاقت دونوں فریق کے پاس جا کر اگر ہر آدمی تھوڑی تھوڑی سی محبت ڈال کے آئے تو یہ اندھیرہ کافی دور ہو سکتا ہے اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں کسی کے لئے محبت کی دعائیں تو مانگ سکتے ہیں وہ کسی کو پتا نہیں چلے گا کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا ہم کم سے کم اپنی ذاتی زندگی میں یہ کام کر سکتے ہیں کہ جہاں خدا نہ خواستہ کوئی اندھیرہ پھیل گیا ہے تو اس گھر میں تھوڑی سی روشنی کی دعائیں ہم مانگے اس میں بڑی طاقت ہم کم از کم توڑنا چھوڑ دے اگر ہم لوگوں میں دنیا پیدا کرنا چھوڑ دے تو بھی ہماری بہت بڑی خدمت ہوگی سوسائیٹی کے واسطے اور گھرانوں کے تو مومن کی بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا کام ہے اور یہ نصیحت یہ باتیں کوئی نہیں نہیں ہے کم صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سے کتنا اپناتے ہیں آگے فرماتے ہیں کسی بھی دندار کی کوئی پردہ فاش ہی کرتا ہے کسی کا کوئی بھی کھول دیتا ہے فرماتے وہ جہد نم میں جائے گا بھی کھول نا کیا ہے ہم میں شہر ایک میں خامی آئیں ہم میں خدا نے ہماری تقلیق کے حوالے سے کمزوریاں رکھی ہوئی ہے لوگ ہماری کمزوری کا بھرم رکھ لیتے ہیں ہم دوسروں کی کمزوری کا بھرم رکھ لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواویاں چھپی رہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کمزوریاں کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو اس کا بہترین علاج ہے کہ ہم کسی کی کمزوری کو نہ کھولیں کسی کا راز پاش نہ کریں اگر ہم دوسروں کا راز پاش کریں گے تو قدرت ہمارے راز پاش کر دے گی تو خدا فرماتا ہے کہ خدا ستار الویوب ہے وہ عیبوں پہ پردہ دھاکنے والا ہے جب خدا دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو ہم کون ہوتی ہیں کہ ہم کسی کا عیب کھولے کسی بھی ستپنتی یا کسی نرجے پھر شمس ہو یار بولیا یہ تو جیوڑے ہو پجڑے سک بن کیسا کہ پھر شمس فرماتے ہے کہ یہ روح اور جسم کا کیا ریلیشن بنتا ہے ان کا اپس میں کیا رشتہ بنتا ہے کوئی نہیں بنتا اگر ہم ایک چھوٹی سی بات اپنے ذہن میں رکھ کہ ہم اس چھوٹی سی تنگ گلی تنگ دنیا میں کچھ عرصے کے لئے آئے ہیں جتنا اچھا ہو سکے آگے کی طرف دیکھیں مجھے یہ زندگی میری فائنل لائف نہیں ہے یہ محض ایک اپرشنیٹی ہے میری جو فائنل زندگی ہے میری موت کے بعد کنٹیل رہنے والی ہے اور وہ زندگی بہتر سے بہتر ہو اس کے لئے میں یہاں کیا کر سکتا ہوں اگر اس بنیاد پہ ہمارے زندگی گزرے تو ہمارے زندگی بہت صاف ستھری خدا کے فرمان کے مطابق اور خدا کے قانون کے مطابق گزرے گی یہ چند باتیں آج میں آپ کے سامنے پیش کی جو تھوڑی بہت باتیں اس میں سے اچھی لگے اپنے ساتھ لے جائے اور اپنے زندگی میں عمل جامع پہنانے کی کوشش کرے مولانا حضر امام ہم سب کو اپنی تعلیمات و فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے مولانا جمعات کے تمام گناہ معاف کرے